اسلامباد کے ہوتل میں پی ٹی آئی راہنما قاسم خان سوری پر حملہ سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سہری کے لیے ہوتل میں تھے نولے کی گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا ہوتل میں موجود افراد نے مار کر بھگا دیا قاسم سوری وزیراعظم کا تین روزہ دور سعودی عرب شہباز شریف کی مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری وزیراعظم کے اہم ملاقات شیڈیول باہمی دلچسپی علاقے اور بین الاقوام امور پر بھی باتشیت ہوگی وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب دو طرفہ تعلقات کا نیا باپ شہباز شریف اور اتحادیوں کی نیت ٹھیک ہے ملکی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ایک شخص کی معاشرے میں کی گئی تباہی سب کے سامنے ہے مریم آرنگزیب کی میڈیا ٹاک ترک صدر دو روزہ دوارے پر سعودی رف پہنچ گئے طیب اردوان کی سعودی فرماروہ شاہ سلمان سے السلام پیلس میں ملاقات خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق تحریک انصاف کی شب دعا اسلامباد میں مرکزی تقریب پاکستان اسلام کے نام پر معلوس وجود میں آنے والا واحد ملک ہمیں اسلامی فلاحی مملکت بننا تھا بدقسمتی سے درست سمت میں نہیں جا سکے اب پھر باہر سے مداخلت کر کے پتلے بٹھا دیے گئے جو قوم نظریہ چھوڑ دے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے عمران خان کا خیطہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے خالق کے قائنات کی بندگی ضروری اللہ ناراض ہے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے مولانا تارک جمیل کی خصوصی دعا پی ٹی آئی کی شب دعا لاہور کراچی پشاور بہاور پر ملتان سمیت ملک بھر میں تقریبات لاہور ہائی کورٹ کی محلت قتل مدالتی حکم پر عمل نہ ہو سکا حفظہ شہباز وزیراعلہ پنجاب کے عہدے کا حلف نہ اٹھا سکے لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو خود یہاں کسی نوائندے کے ذریعے حلف لینے کی ہدایت کی تھی نو منطقہ وزیراعلہ پنجاب کی حلف برداری صدر مملکت کا گورنر کو قانون پر عمل کا حکم خط موصول ہونے کے بعد عمر صرف راستیما کی آئینی ماہرین سے مشاورت گورنر پنجاب نے عارف الوی کو جوابی خط بھی لکھ دیا تحریک انصاف کا ملین مارچ کا فیصلہ 20 لاکھ افراد کو اسلامباد دلانے کا ٹاسک تیاریوں کے لیے کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس نو مائی کو طلب پوری قوم نے امپورٹڈ حکومت مسترد کر دی عمران خان کا اجلاس تے خیطہ عمران خان چین سے نہیں بیٹھے گا ایک کال پر لوگ نکلیں گے اکتس مائی سے پہلے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے موجودہ کابینہ میں آدھے وزیر مجرم ہیں ایسی جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے شیخ رشید کی پریس کانفرنس دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن پاکستان کراچی دھماکے کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے پاکچین دوستی سبوتاش کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی جائیں گی ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان کراچی میں خودکش دھماکہ کرنے والی خاتون کا فلیٹ پانچ کمروں پر مشتمل گھر میں ایک بستر اور ایک علماری موجود اندرونی مناظر دنیا نیوز پر تحقیقاتی اداروں کو اہم نوٹ بک اور شاری بلوچ کے بچوں کا کچھ ریکارڈ بھی مل گیا اور سعودی رب میں کل شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ماہری نے فلکیات نے پیش گوئی کر دی شہری چاند نظر آنے کی صورت میں قریبی عدالت کو آگاہ کریں گے سعودی سپریم کورٹ کی ہدایت موسیقی